ورڈ پریس کورس کی گیارویں ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے تھیم انسٹال کرنے کا طریقہ کار سیکھا تھا اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ اس تھیم کے اوپر آپ نے دیمو کنٹنٹ کس طریقے سے ڈالنا ہے کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھیم کی لک نہیں نظر آ رہی ہے تو جب تک ہم اس کے اوپر دیمو کنٹنٹ نہیں ڈالیں گے تب تک ہمیں تھیم کی لک نہیں نظر آئے گی تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم دیمو کنٹنٹ ڈالنے کا طریقہ کار سیکھتے ہیں کیا طریقہ کار ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے وارڈ پریس ایڈمن پینل میں آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن نظر آئے گا اپیئرنس کا اپیئرنس کے اوپر اگر آپ کرسر رکھتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو ایک اوپشن مل جائے گا about news way یہ تھیم کا نام ہے جو ہم نے یہ تھیم لگائی ہوئی ہے آپ کی کوئی اور تھیم اگر آپ نے لگائی ہوئی ہے تو اس کا یہاں پہ آپ کو کوئی اور نام نظر آئے گا میکسیمم جو تھیمز ہیں وہ اپنا ڈیمو کنٹنٹ پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کی یہ جو تھیم ہے اس کی لک کیسی ہے جب تک ڈیمو کنٹنٹ نہیں ڈالتا تھیم کی لک کا نہیں پتا چلتا تو میکسیمم جو تھیمز ہیں وہ ڈیمو کنٹنٹ دیتی ہیں یہاں پہ نام آپ کو آپ کی تھیم کے ریلیٹڈ نظر آئے گا ابھی یہ صورت میں میرے پاس نیوز وے ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں about news way میں اس کے اوپر کلک کرتا ہوں جو ہی میں کلک کروں گا تو میرے سامنے ایک پیج آگیا ہے welcome to news way یہاں پہ ورین بتایا جا رہا ہے کہ کون سا ورین ہے اور اگر آپ نیچے غور کریں تو یہاں پہ یہ دیکھیں get started ڈیمو کنٹنٹ اور useful plugin یہاں پہ دکھائے گئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے ڈیمو کنٹنٹ اپلوڈ کرنا ہے لیکن اس سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں اپنی چند سرویسز کے بارے میں اگر آپ لوگ monetize ویب سائٹ ایڈسنس یا ایزوائک یا ایڈی ایک سے خریدنا یا بیچنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ canva admin panel education panel لینا چاہتے ہیں تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں اوستنگ اور domain کے لئے آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اوستنگ اور domain اگر آپ ہم سے خریدتے ہیں تو ہم آپ کو چار ہزار کا cash bake بھی دیتے ہیں یعنی آپ ہمارے لنک سے خریدیں ہمیں انوائز بھی جمائے اور چار ہزار کا cash bake لے لیں اس کے بعد ہم وارڈ پریس ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں بلاغر ویب سائٹ بنا کے دیتے ہیں وارڈ پریس ویب سائٹ کو مائگریٹ کر کے دیتے ہیں اور وارڈ پریس ویب سائٹ کے لئے themes اور plugin پروائیڈ کرتے ہیں original key کے ساتھ نارڈ یا کریکڈ نہیں تو اگر آپ ان میں سے کوئی بھی service avail کرنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس واتس اپ نمبر کی اوپر رابطہ کر سکتے ہیں یہاں پہ ہم نے ابھی demo content upload کرنا ہے تو اس کے لئے یہ دیکھیں get started نیچے بتایا جا رہا ہے demo content لیکن یہاں پہ ہم نے آ جانا ہے demo content کے اوپر second tab ہے اس کے اوپر اور یہاں پہ آنے کے بعد یہ دیکھیں انسار import ان کا ایک plugin ہے اس کو ہم نے install کرنا ہے اور پھر ہم demo content upload کریں گے باقی یہ جو other چیزیں ہیں ان کو اپنے اپنے طور پر explore کرنا یہ دیکھیں documentation ہے اگر آپ اس کے اوپر click کرتے ہیں تو اس theme کی documentation آپ کے سامنے آ جائے گی یہاں پہ یہ دیکھیں اس کے علاوہ یہاں پہ go to customizer اگر آپ اس theme کو customize کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کو customize کر سکتے ہیں اس کو customize کرنا ماغے انشاءاللہ سیکھیں گے لیکن آج کی ویڈیو جو ہے وہ demo content کی اوپر ہے تو ہم کیا کرتے ہیں انسار import کے نام سے یہ جو plugin اس کو install and activate کرتے ہیں میں نے click کی ہے installation شروع ہو گئی ہے آپ نے تھوڑی دیر wait کرنا ہے یہ یہاں پہ install ہو جائے گا اور اس کے بعد آپ نے اس کو activate کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ activating بھی ہو رہی ہے ابھی یہ جب process complete ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ ایک new option مل جائے گا جس سے ہم demo content upload کر لیں گے یہ دیکھیں یہاں پہ demo content کے نیچے یہاں پہ demo content لکھا گیا ہمارا plugin install ہو چکا ہے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ دیکھیں یہ activate بھی ہو چکا ہے اب آپ نے دوبارہ یہاں پہ اس کو ایک دفعہ refresh کرتے ہیں پیج کو اور دوبارہ آپ لوگوں نے آنا ہے appearis کے اندر یہ دیکھیں appearis کے اندر یہاں پہ ہمیں ایک option مل جائے گا انصار demos importer آپ نے انصار demo importer کے اوپر click کرنا ہے اور یہاں پہ آپ کے سامنے اس content کو import کرنے کے related available options آ جائیں گے اب یہاں پہ دو چیزیں ایک بتایا ہے جا رہا ہے free اگر آپ news way کی free theme آپ نے لگائی ہوئے تو پھر آپ یہ import کر سکتے ہیں یہاں پہ free content ہے وہ اگر آپ کے پاس premium theme لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو یہاں پہ activate کر سکتے ہیں لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لئے جنہوں نے اس کو buy کیا ہوا تو ہمارے پاس free theme ہے تو ہم یہ free import کر سکتے ہیں content یہ دیکھیں free اور یہاں پہ magazine type جو بھی ہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کرنا یہ دیکھیں اگر آپ اس کا preview چک کرنا چاہتے ہیں تو click کریں گے تو آپ کے سامنے preview آ جائے گا کہ آپ کی website آپ کو کیسی نظر آئے گی میں یہاں پہ import کے اوپر click کر کے confirm کروں گا تو یہاں پہ installation شروع ہو جائے گی یہ دیکھیں import ہو رہا ہے data یہ جو demo content ہے یہ یہاں پہ import ہو رہا ہے اب آپ نے یہاں پہ تھوڑی دیر wait کرنا ہے اور اس کے بعد میں یہاں پہ آپ کو website refresh کر کے دکھاؤں گا کہ آپ آپ کی website اس کے اوپر جب آپ post کر لیں گے تو اس کے بعد یہ website آپ کو کیسی نظر آئے گی یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو demo اس کے اوپر جتنا بھی ڈیٹا وہ سارا نظر آئے گا یہ دیکھیں میں سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ رہا ہوں یہاں پہ آپ کو کچھ post نظر آ رہی ہیں تو basically اس طریقے سے آپ demo content upload کر کے آپ جو بھی client ہے جس کے لئے website بنا رہے ہیں اس کو دکھا سکتے کہ اس اب یہ جو اوپر جتنی بھی چیزیں ان کو ہم ختم کریں گے وہ ہم انشاءاللہ سیکھتے جائیں گے تو آج کی اس ویڈیو کے اندر یہ بات آپ پتا چل گئی ہے کہ آپ نے demo content کے اس طریقے سے upload upload کرنا ہے یہ دیکھئے کسی بھی post کے اوپر click کریں گے تو یہ post اس طریقے سے ہم میں نظر آئے گی امید کرتا ہوں آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو like ضرور کریں دیجئے وسیم abbas کو